سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل دوار سپورٹ دوستو پی ایس ایل دوزر بائیس کے لیے پشاور زلمی نے اپنے نئے ہڈ کوچ کا اعلان کر دیا ڈیرن سامی اور پشاور زلمی کی رائیں جدہ پشاور زلمی کا نئے ہڈ کوچ کون ہے اور اس کے ساتھ کراچی کنگز نے آج کی پریکٹس اپنی کینسل کر دی اور اس کے ساتھ لاہور کلندر کے فینس کے لیے بڑی خوش خبری ہے ان کا بڑا سٹار پاکستان پہنچ گیا آپ کو تفصیل سے کہہ کریں گے اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے زوار سپورٹ کپ تا سسکرائب نہیں کیا جلدی سسکرائب کر دیں اس ویڈیو ساتھ میں لگے بیل اپنے پیس کر کر آرپر کر دیں تاکہ وہ کرکٹ ریلیٹ ویڈیو ساتھ سے پہلے مل سکے تفصیلات کے مطابق پشاور زلمی نے پی ایس ایل دوزر بائیس کے لیے نئے ہیڈ کوچ کا اعلان کر دیا ہے اور ڈیرن سمی اور پشاور زلمی کی جو رہے ہیں وہ جدا ہوئی ہیں کوئی ذرائق مطابق یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ جو پہلا سیزن کھیلا جانا ہے پہلا لگ کھیلی جانا ہے کراکی میں اس کے لیے ڈیرن سمی تستیاب نہیں ہے اس لیے نئے ہیڈ کوچ بنایا گیا جبکہ دوسرا جو لگ کھیلی جائے گی لہور میں اس کے لیے ڈیرن سمی تستیاب ہو جائیں گے لیکن کچھ ذرائق مطابق یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مکمل طور پر ڈیرن سمی اپنی ذاتی مصرفیات کے وجہ سے پشاور زلمی کو تستیاب نہیں ہوں گے اس لیے پشاور زلمی اپنے نئے ہیڈ کوچ کا اعلان کر دیا ہے پشاور زلمی کا جو بیٹنگ ہیڈ کوچ ہوگا وہ ہشی مام نہ ہوگا لیکن جو ہیڈ کوچ ہوگا وہ جیمز فوسٹر ہوگا دوستو پشاور زلمی نے جیمز فوسٹر کو اپنا ہیڈ کوچ بنایا ہے اور اس کے ساتھ کراچی کنگز نے آج کی اپنی پریکٹس کینسل کر دی اور اس کی وجہ بڑی یہ ہے کہ کراچی کنگز نے اپنا کل جو پہلا میچ کھیلنا ہے وہ ملتان سلطانی خلاف کھیلنا ہے اور اس وجہ سے پریکٹس آج نہیں کیا کراچی کنگز نے آرام کیا اور اپنا کل پہلا میچ کھیلنے کی وجہ سے آج کراچی کنگز نے اپنی پریکٹس کینسل کر دی اس کے ساتھ لاہور کلندر کے فینس کے لیے بڑی خوش خبری ہے لاہور کلندر کا بڑا سٹار راشد خان جو کہ پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا ہے کچھ دیر پاکستان پہنچ جائے گا راشد خان کو کل جو ہے وہ اپنے ٹیم کو جوائن کر لے گا اور اس لیے راشد خان نے پاکستان آنے کے لیے اڑان بھر لیا ہے اب یہ تھی آپ تک کی تازترین اپ ڈیٹس اگر ویڈیو پسند آئیے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل سسکرائب کر دیں تاکہ آپ سب سے پہلے مل سکے ہمیں گلے ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ